تینتی سال قوارہ عمر گزارنے کے بعد آخر کار سنگر باسٹ نائمی نے شادی ہی کر لیا یقین مانے ان کی عمر اس وقت چونتی سال ہونے لگی ہے لیکن شادی وہ آپ کر رہے ہیں تو کافی سارے لوگ میری پاس سے ایک تفاہ نہیں کریں گے جائیے اور ان کا ڈیٹر سائچ کر کے آ جائیے تو بات ساب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام بیورت کی طرف سے سنگر باسٹ نائمی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کی شادی کے اس خوشی کے موقع پر اور دوسری طرف سے میں اپنے تمام بیورت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک تفاہ کومنٹس میں انہیں کنگریجلیشن ضرور لکھیں چلیے پھر بات کرتے ہیں کہ پاست جنوری انیس سو انانوے کو سعودی عرب میں باسٹ نائمی پیدا ہوئے تھے اور ان کی پیدائش کی بات کی جائے تو ان کی پیدائش سعودی عرب سے ہے کتنی خوش کی سمتی کی بات ہے کہ سعودی عرب میں پیدا ہو جانے والا شخص وہ پاکستان کا نام روشن کرے گا کچھ ایسی شخصیات دیکھنے کو بہت کم ملتی ہیں کہ سعودی عرب کا ریایشی اور وہ پاکستان آ کے اور اپنا ہی نام بنا دے تو یہ اتنی خوشی کی بات ہے جب میں نے بھی سنا مجھے بھی بہت خوشی ہو سنگر باسٹ نائمی انیس سو انانوے میں پیدا ہوئے اور چونتی سال کی عمر میں شادی کر لی ہے دیرہ اسمائل خان میں ان کی کرنٹلی پیدائش ہے اور دیرہ اسمائل خان میں وہ اب موقع ہیں تو یقین مانے ان کی شادی بڑی بے تہاشاں بڑی خوبصورہ شادی تھی وہاں پر ان کے اگر گھر کی بات کی جائے تو گھر کی لائٹنگ آپ لوگ چک کر سکتے ہیں اور اس کی شادی کے جو فنکشنز ہوئے تو یقین مانے ایسا بالوم لگ دیا تھا کہ ہم اس طبعہ انگلینڈ آ چکے ہیں لیکن جناب یہ انگلینڈ نہیں تا ٹیرہ اسمائل خان تھا اور پاسٹ نائمی کی شادی ہو رہی تھی پاسٹ نائمی نے سنگر میں بہت بڑا نام کمیا کر زشان روکری کے بعد کسی کی اگر نام کی بات کی جائے تو وہ پاسٹ نائمی ہے جن کو وراثت میں موسیقی ملی تھی اور فورک سنگر کے نام پر وہ کافی زیادہ مشہور ہو رہی ہیں تو سریکی عطا میں بہت بہت انہوں نے اپنا نام کمیا کر ان کا ایک سنگ بہت بیرال ہوا تھا چنگے چنگے رول گئے ہوئے ایسا کیڑی شائے ہیں بس اس کے بعد وہ کیڑی شائے بڑھ گئے ہیں بہت ہی فیمس ہو چکے ہیں